سلام علیکم ویلکم بیک ٹو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فور کی ہیسٹے کا پارٹ فائیب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین ہم نے آپ کو پارٹ فور میں سلطان محمد فور کی ہیسٹے کا قرآن مصطفیٰ کا قتل اور قرآن مصطفیٰ کو ویانہ سے شکست کی حصرات کے بارے میں بتایا تھا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بیانہ سے شکست ہونے کے بعد جو جو صورتحال کا سلطانات عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا آپ کا احساس شکر کریں گے ناظرین ویڈیو کا بقیدہ آگاز کرنے سے پہلے آسے چھوٹے سے گزارش ہے کہ ایک بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود محبت کا پڑھ لیں ناظرین سلطانات عثمانیہ مہمن فور کے دور حکومت میں قرآن مصطفیٰ کو ویانہ سے شکست ہونے کے بعد ویانہ میں ترکوں کی شکست سے تمام یورب میں شادیانیں بجانے لگے اور انہی عیسائی حکومتوں میں جو سلطانات عثمانیہ کی مغربی سرادوں پر باقیہ تھی بہت بہت جن کے یکے بادی کریں ان پر حملہ کر دیا یورب نے تکوں کے اقلاف ایک مذہبی جنگ کا اعلان کیا اور اس کے لئے عیسائی حکومتوں نے ایک مقدس اتحاد جو کہ سولہ سو چوہس چورہسی میں قیم کیا جس میں اسٹیلیا پلینڈ وینس اور مالٹا ملک شریک تھے اور سولہ سو چھہسی میں روز بھی شامل ہو گیا حضرین اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مزید شکستیں کی حوالے سے جدید صدر اعظم ابراہیم پاشا نے ان حملہ آوروں کے مقابلہ کی حتم المقدور پوری کوشح کی لیکن وینہ کی شکست میں عثمانی فوجوں اور خصوصاً توب کھانوں کا بہت نقصان ہوا تھا اس کے تلافی فوراں ممکن نہ تھی نتیجتاً یہ واقعی اسٹیلیا کی شائع فوجوں جن میں بلینڈ اور جرمنی کے مختلف سبوں کی فوجیں بے شامل ہو گئی تھی شہزادہ چالیس کی سرکتگی میں قرآن نوازل اوفان ویچڈن جیسے اہمار مضبوط مقامات پر قبضہ کر دیا آرفیل بلگھرات کے علاوہ ہنگری کے ان تمام قلوں کو فتح کر دیا جن پر تورک قابض تھے پروشیا کا صبح بھی جو ڈیڑھ سو برہ سے سلطنت عثمانیہ کے قبضہ میں تھا جن کے سلطنت عثمانیہ کے مقبضہ میں تھا ناظرین سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گئے ادھر وینس نے بسنیا البانیا پر حاملہ کر دیا اور مورسینی جمہوریہ کی فوجیں لے کر موریہ میں داخل ہوا اور کون توار نیو پورن تھا اتنے سا دوسرے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا ناظرین اور دوسرے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا جن پر تقریبا پورا یونان وینس کے قبضہ میں آ گیا یونانیوں نے اس حملہ کی مدافعت میں ترکوں کو کسی قسم کی مدد نہیں دی لیکن جمہوریہ کی فتح کے باتی نے ملوم ہو گیا کہ اہل وینس کی حکومت ترکوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ سخت اور ظلمانہ ہے لارڈ ایوارسلے نے بھی بادل نوا خاصتہ اس کا اعتراف کیا ہے اٹھارہ جون سولہ سو چھہسی کو اسٹیلیا کی فوجوں نے شہر زیادہ چارلیس کے زیادہ زیرے قیادت بوتہ کا مواصرہ کر لیا سہدری آزم سلمان پاشا نے اسے بچانے کی وحشی کی لیکن تازہ کمک پہنچنے سے قبل شہر فتح ہو گیا عبدی پاشا اور ترکی دستہ جو قلعہ مدافعت کر رہا تھا نیت جانبازی کے ساتھ ہرتا ہوا شہید ہو گیا یہ شہر ایک سا پندالیس سال سے ترکوں کے قبضہ میں تھا اور اس مدد میں اس نے چھین مواصروں کو کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جن کے فتح کرنے کے بعد چھین دفعہ اس قلعہ کا مواصرہ کیا گیا لیکن ہر دفعہ ترکوں نے کامیابی حاصل کی حضرین لیکن تیدا شوال ایک ہزار ستان میں ہجید ہی با مطابق اس پہ دو ستمبر سولہ سو چھہسی کو یہ ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور پھر کبھی سلطنات تیع اسمانے کے قبضہ میں نہیں آیا ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں سلطان کے مجھولی کے بارے میں ناظرین ان شکستوں کی وجہ سے اسمانی فوج میں سخت برمین پیدا ہو گئے یعنی کہ سخت مخالفات پیدا ہو گئی تھی ان کی افسدوں نے متفقہ توپر سیاش پاشا کو اپنا سپا سلار سپا سلار اعظام منتخب کیا اور سلار اعظام سلیمان پاشا کے قتل کا مطالبہ پیش کیا سلطان کی فوج کی برمین اور بھقاوت کی اثار دے کر یہ مطالبہ منجور کر لیا اور سلیمان پاشا کے جگہ سیاش پاشا کو سلار اعظام مقرد کیا سلیمان پاشا سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا امید تھی کہ اس مطالبہ کی پورا ہونے کے بعد فوج مطمئن ہو جائے گی اور قسطن دنیا کا رکھ نہ کر گی لیکن نہ پہنچنے کے بعد وہ دارل سلطنات کی طرح پر منہ ہوئی اور وہاں آکر قسط سلطان کی مضلی کا مطالبہ کرنے لگی سلطنات کے بڑی عدیداروں نے بھی جو قسطن دنیا میں موجود تھے متفقہ طور پر اس مطالبے پر فوج کا سا دیا جن کے سلطان کی مضلی پر ڈٹے رہے آربا مطابق ستارہ دسمبر سولہ سو بڑھوے کو سلیمان پاشا انتقال کر گئے سلطان محمد ربے کو شکاہ سے بہت دلی چسپی تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت کا عیصہ شکاہ میں گزارتے تھے اس نے سلطنات کا سارا انتظام حضر اعظام کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا تھا سلطنات کی خوش قسمتی سے سولہ سو چھاسے تک انان اکومات ایسے بھزیروں کے ہاتھ میں تھی جو سلطنات جو سلطنات عثمانیہ کے تمام تار اعتماد کے مستحق تھے محمد کوپریلی اور اس کے بعد احمد کوپریلی نے دولت علیہ کی جو عظیم الشان خدمتیں سر انجام دی وہ اپنی نظیر آپ ہیں لیکن احمد کوپریلی کی وفات پر کرا مصطفیٰ کی تقریر نے وہ تمام خرابیاں اثر نو پیدا کر دے جن کو دور کرنا اس کے محمد تاز پیش رمان کا خاص مقصد تھا ناظرین اس کے بعد سلطان کے مطول کے بعد الجزیر تونس کی ازادی کا بھی اعلان کر دیا گیا ناظرین جس کے دور سے سولہ سول تریس سٹھ میں انگلستان الجزیر اور دالاتِ آلیہ کے درمان ایک سولہ نمہ مرتب ہوا جس کی رو سے انگلستان کو یہ حق حاصل تھا کہ الجزیر کی طرف سے معدہ شکنی وہ تو انگلستان ہی اس سے انتقام لے سکتا ہے اس کے بعد سلطان کے مضولے کے بعد نظام جنی جریم میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس پہ ہم نے آگ کے ساتھ سلطان محمد رابع کے سلطان محمد سلیمان سانے کے ساتھ کے بارے میں اللہ